بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جملوں کو ہم تین پارٹس میں ڈیوائٹ کریں گے ایک ہی ہے ایک ہی ہے اور اس میں ٹھیک ہے تو پہلا دیکھتے ہیں واؤ آتف سے شروع ہے آتفہ سے پچھلی آیت ہم دیکھ چکے ہوں اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح شیطان نے جو ہے یعنی کس طرح انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے سب کو باہر نکال دیا جنت سے اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے چند تعلیمات سیکھے اللہ تعالیٰ سے اور پھر ان کو معاف بھی کر دیا اللہ نے اور پھر کہا بھی کہ جس نے جو ایمان لایا میری آیتوں پر تو اس پر تو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا لیکن اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے جس نے کفر کیا ہے نا تو واؤ آتف ہے واللزین اللہ زینہ اللہ زینہ موصولہ اور آپ کو پتا ہے جب بھی موصولہ آتا ہے تو اس کا سلا بھی ہوتا ہے اور سلا جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک ہم اس کو سلا بنا دیں گے موصولہ کا تو اور سلا جو آ رہا ہے وہ کس میں آ رہا ہے جملہ فیلیا میں آ رہا ہے کفرو کیا ہے فیل اور ہم دیکھ رہا ہے آگے فائل موجود نہیں ہے تو اسی میں ہم فائل مان لیں گے فیل اور فائل پھر واو یہاں پر عطف ہے اور کذبو یہ فیل اور فائل ہے اور یہ اور بی آیا تینہ یہ کیا ہے آیت کی جمع آیا تینہ تو جب اس میں ہے یہ اور اس کے ساتھ ضمیر اٹیج ہے ٹھیک ہے ضمیر جس کو ہم کیا کہیں گے متصل تو یہ جو ہے مزاف مزافلے کا کومبینیشن بن رہی ہے اور مجرور ہے مجرور متصل ہے یہ ٹھیک ہے نا تو اور اس میں دیکھیں ایک بات عطف کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم عطف کرتے ہیں نا کسی کو کسی پر عطف کرتے ہیں تو اگر ہم فیل کو عطف کرتے ہیں تو فیل کا فیل پر ہی عطف ہوتا ہے آہ اسم کا اسم پر ہی عطف ہوتا ہے زیادہ تر آپ کو یہ ملے گا اب جیسے یہاں پر دیکھیں کہ یہ فیل ہے آہ کفرو اور کذبو یہ بھی فیل ہے تو یہ نا یہ ماتوف ہے ماتوف علیہ تو فیل کا فیل پر عطف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فیل اپنے یعنی ماتوفہ یعنی فیل اپنے فائل یہ آہ اور مجرور سے مل کر کیا بن گیا یہ سلا مل گیا بن گیا اور سلا اپنے محصولہ سے مل کر کیا بن گیا یہ اس کو ہم عطف کریں گے جملہ اسمیاں ہو کر اس کو عطف کریں گے اس سے شروع نا اللہ زینہ سے محصولہ سے شروع ہے اور پھر یہ جب اللہ زینہ سے جو سنٹینس شروع ہوتا ہے تو وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے نہیں اس کو پیچھے سے عطف کرتے ہیں تو اس لئے یہ واو عاطفہ ہو گیا تو پیچھے سنٹینس سے اس کو ہم عطف کریں گے پورے سنٹینس کو پھر یہاں پر دیکھیں اولائی کا اب اس کے ترجمہ کیا ہوگا واو اور اللہ زینہ وہ جو یا وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا وکزبو اور ان سب نے جھٹلایا بی آیا تینا ہماری آیتوں کو کیا ہوگا تب تب جو آگے بات آ رہی ہے نا اللہ تعالی وہ خبر دے رہے ہیں کچھ ہے نا تو اس کو ہم خبر کہیں گے کیونکہ جو بات آ رہی ہے کہ جس نے جھٹلایا اور جس نے جھوٹ کفر کیا اور جس نے جھٹلایا اس کا کیا ہوگا اچھا کفرو دیکھیں کاف فا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں کذبو کاف زال با کذبا یکذبو سے اور کفرا یکفرو سے نون کے وزن پر تو پھر کیا ہوگا اولائی کا اولائی کا کیا ہے یہ اولائی کا کو ہم مقتدہ بنائیں گے مقتدہ اور اسحاب النار یہ کیا ہے یہ مضاف مضافلے ہیں اور مضاف مضافلے ہیں اور حالت کیا ہے یہ حالت رفا ہے تو اس کو ہم کیا بنا دیں گے خبر بنا دیں گے مقتدہ اپنے خبر کے ساتھ مل کر کیا بن گیا جملہ اسمیہ بن گیا اس پورے کو اس کی خبر بنا دیں گے تو کیا ہوا واللزینہ اور وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا وہ اور کذبو جھٹلایا بھی آیا تینا ہماری آیتوں کو اولائی کا یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے پھر آگے ایک نیا اب اس میں دیکھیں ہم ضمیر سے شروع ہے تو ضمیر سے شروع ہے تو ہم ضمیر جو ہے منفصل جو ضمیر ہوتی ہے اس کو ہم کیا بنا دیتے ہیں اس کو ہم مقتدہ بنا دیتے ہیں جو انڈویجول ضمیر آتی ہے وہ مبتدہ بن کر آتی ہے ٹھیک ہے فی ہا کیا ہے یہ جار مجرور ہے اس کو ہم مطالق کریں گے کس کے خالدون کے مطالق اور خالدون خا لام ڈال اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ جو ہے خبر ہم اس کو بنا دیں گے خبر کس کو بنائیں گے ہم ایسا تو یہ فیل ہے لیکن اس کے اندر جو ضمیر ہوگی آہ وہ جو واو کی جو ضمیر آ رہی ہے اس کے اندر ہم والی جو ضمیر آ رہی ہے اس کو ہم خبر بنا دیں گے تو اس کیونکہ یہ جملہ اسم سے شروع ہے نا اس لیے ہم اس کو جملہ اسمیاں ہی بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا جملہ اسمیاں بن گیا ہم فیہا وہ سب اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں دکشنریز میں دیکھیں ہم نے کفرو ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں اور اس کا آ چکا ہے اور کذبو کا آ چکا ہے اب یہاں پر اصحاب کا دیکھیں سواد حابہ سین کے وزن پر سوہ بطن کسی کے ساتھ رہنا یا ساتھی ہونا اسی سے ساہب ساہبن اور جمع اصحابن اور صحابتن تو یہ اصحاب جمع ہیں اور اس کا سنگلر کیا ہوتا ہے ساہب ساہبن اور ساہبتن اور جمع ساہباتن یہ فیمیل آتی ہے اس کی موننس یعنی ساتھ رہنے والی بیوی کیونکہ بیوی رفیق حیات ہوتی ہے اس لئے ساہبہ کہلاتی ہے اور باب فال پر اگر آیا اسحابن کسی کو رفاقت دینا یعنی کسی کی حمایت کرنا کسی کو پروٹیکشن دینا اور باب مفالہ پر اگر آئے مساہبتن آپس میں ساتھ رہنا مل کر رہنا کسی کو ساتھ رکھنا اور لا تو ساہب اس کا فیلے نہیں آتا ہے تو ساتھ مت رکھ اور ساہب فیلے امر تو ساتھ رہے یہ اس کی ترتیبی دونے بھئی دے رکھی ہیں اور اس کے معنی ہے اب انہوں نے دیکھیں یہاں پر دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں کسی نے کفر کیا اور جھٹ لایا دونوں میں ایک ہی معنی ہوتے ہیں لیکن اس میں فرق کیا ہے دونوں میں انہوں نے یہ بتا رکھا ہے کہ انکار اور تقزیب یعنی جھٹلانا تقریباً ہم معنی ہے ایک جیسے معنی ہے لیکن پرک کتنا ہے جیسے ایک شخص کہتا ہے میں نہیں مانتا تو یہ انکار ہے دوسرا شخص کہتا ہے یہ بات تو غلط ہے اس غلط بات کو میں جھٹلاتا ہوں تو یہ تقزیب ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی